This is 92.7 Big FM اور پیشہ سہانہ سفر ویدلنو کپور یہ خاکسار آپ کے لیے اپنی فنکاری سے مختلف پھول چنتا ہے پھولوں کا گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت پیش کرتا ہے آج کی گلدستے کا پہلا پھول پہلا قصہ ایک ایسی فلم کی کہانی جو بنی چوبیس سال میں مگر چلی تین دن بھی نہیں پھر بھی ہیروین نے اپنے پیسے کے لیے کیس کر دیا دوسرا قصہ سنیل شیٹی نے کرشما کپور کو کیسے بیوکوف بنایا ہماری ریگولر سیگمنٹس تم نے پکارا ہم چلے آئے پھر تیری کہانی یاد آئی ریپیٹ ویلیو اور آج کا آخری قصہ ممتہ کلکرنی نے کیوں لکھا سورگیہ راجیو گاندھی کو ختم اور انت میں گلبرگا کے جناب آدل سعید کے سوال کا جواب فلم پترکار اور فلم پیارو کے رازدان نے چودہ جون 1971 میں فلم علفت کا مہرت کیا فلم میں راجکمار سادھنا اور وحیدہ رحمان کو کاسٹ کیا گیا جس کے ڈیریکٹر کے شنکر تھے بہت تیزی سے فلم بننے لگی لیکن ایک دن راجکمار اور پروڈیوسر کے رازدان میں کسی بات پر بحث ہو گئی اور بحث اتنی بڑھی کہ راجکمار نے فلم سے دوری بنا لی سمجھوتے کی بات اٹھی مگر راجکمار پروڈیوسر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے 1984 میں کے رازدان نے فلم کے رائٹس ہری سنگھ کو دے دیئے ہری سنگھ نے راجکمار سے بات کی تو راجکمار نے اس فلم کے رائٹس سویم خرید لیے فلم کافی کمپلیٹ ہو چکی تھی دوبارہ سٹارٹ ہوئی مگر حالات فلموں کے بھی بدل گئے تھے اور ہیرو ہیروین کے بھی وحیدہ رحمان ماں کے رول کرنے لگی تھی لیکن راجکمار ٹھہرے زدی آدمی ان کو یقین تھا ان کی فلم ہے چلے گی ضرور تو کسی طرح ایڈٹ کر کے فلم کو الفت سے الفت کی نئی منزلیں کر کے 5th August 1994 کو ریلیس کیا گیا مگر پہلے ہی دن فلم فیل ہو گئی بیٹ گئی دوسرے دن تھیاٹر سے باہر ہو گئی راجکمار کو نئی منزل تو نہیں ملی مگر نئی مصیبت مل گئی کیونکہ فلم کی ہیروین نے ان کو نوٹس دے دیا کہ ان کا پیمنٹ دیے بغیر فلم ریلیس کیسے کر دی ہالی وڈ ایکٹر سٹیون سیگل کی فلم سے پریریت ویجائے کانت کی فلم آنس راج کو جب ہندی میں اشوک ہونڈا نے فلم رکشک کے نام سے بنایا اس فلم کا ہٹگی طرح شہر کی لڑکی تو اس میں سنیل شٹی اور کرشما کپور کو لیا اس فلم کی شوٹنگ چننائی میں چل رہی تھی جس سٹوڈیو میں شوٹنگ چل رہی تھی اسی سٹوڈیو میں تمیل سٹار ویجائے کانت بھی اپنی کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے کرشما کپور ان سے ملنے کے لیے بے تاپ تھی یہ بات جیسے ہی سنیل شٹی کو معلوم ہوئی تو انہیں ایک مزاق سجا انہوں نے دیکھا فلم کے ویلن دیپک شرکے کے میک اپ مین کا ہولیا ویجائے کانت سے ملتا جلتا ہے انہوں نے چوری سے پلان کر کے اس میک اپ مین کو ویجائے کانت بنا کر سیٹ پر بلایا اور کرشما کے سامنے ایسے ویلکم کیا کہ جیسے ریل ویجائے کانت آ گئے ہوں کرشما انہوں مان لیا اور ان سے ریل ویجائے کانت سمجھ کر ملی فین بتائے کہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں فوٹو بھی کچھوائے اور سارے دن بہت خوش رہی کہ آج ویجائے کانت سے ملاقات ہو گئی مگر جب پیک اپ ہوا تو ان کی نظر دیپک شرکے کے میک اپ مین پر پڑی تب سمجھ میں آ گیا کہ سنیل شٹی نے ان کو بے فکوب بنا دیا اور اب سمجھ ہے اس سیگمنٹ کا جسے ہم نے نام دیا ہے تم نے پکارا اور ہم چلے آئے ہلو کون سا بول رہے ہیں موسیقی کتنے سال سے رہے ہیں مومبائی میں مومبائی میں ہو گیا اراؤنڈ پونٹی ایرز اور آپ کے آشریواد سے ہر جگہ بجائے ہم نے سب لوگ جانتے ہیں اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ تبلہ بادر میں گھرانا جو ہے میرا ہے وہ فروخ آباد گھرانا ہم ہر لوگوں کے ساتھ بجاتے ہیں ڈانس بھی بجاتے ہیں گھانا بھی بجاتے ہیں تو وہاں پہ آکے گھرانا جو ہے وہ رہ نہیں جاتا ہے جب ہی ڈانس بجانا ہوتا ہے تو پھر ہم کو ہاتھ اٹھا کے بجانا ہوتا ہے ہاتھ چھوڑ کے کھلا باز ہے جب ہم ڈانس بجاتے ہیں تو بنارہ سنگ ہو گیا لکھنوانگ ہو گیا تو پھر وہ سٹک نہیں کر سکتے ہیں بٹھ اینیوے فروخ آباد ہمارا جو گھرانا ہے وہ فروخ آباد ہے واہ واہ آشیز چیٹی جی ساب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آشیز چیٹی جی ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت آبار اور آپ کی پسند کا کوئی گانا ہو تبلے والا تو سنا دوں میں ایک تو یہ ابھی امیڈیٹ تو میرے کو بھیان میں نہیں آرہا ہے لیکن منہ دے صاحب کا وہ پوچھو ناکا سیمانا رہ نہ دیتائی جے جے برنا دیکھا آدھا آدھا بجائے خاص آدھا بجائے تو بڑا اچھا وہ سنویں آہیر بہروں میں ہے مارننگ کا راغ ہے اور موسے چھل کیے جائے وہ بھی سنوا سکتا موسے چھل کیے جائے دیکھنا سیں آپ کی پسند کا گانا آشیج جی بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ ہے wish you all the best آپ کو بھی آپ کو بھی نماز کار thank you so much محبوب خان نے دلیپ کمار مینہ کماری اور نمی کو لے کر ایک فلم شروع کی تھی فلم کا نام تھا امر ابھی شوٹنگ کے کچھ دن ہی بیتے تھے کہ مینہ کماری سیٹ پر دیر سے پہنچنے لگیں محبوب خان نے کچھ دن تو اندیکھا کیا لیکن اس کے بعد ماملہ گمبھیر ہوتا چلا گیا دلیپ کمار ان دنوں بہت بیزی سٹار تھے سیٹ پر ساری تیاریاں ہو چکی ہوتی تھی اور سب بیٹھ کر مینہ کماری کا انتظار کرتے رہتے تھے یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا تو محبوب خان نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا مینہ کماری کو سمجھانے کا سمجھایا باتچیت کی مینہ کماری نے اور وقت پر پہنچیں گی لیکن اگلے دن بھی سیم چیز ریپیٹ ہوئی دیر سے پہنچی محبوب خان کو اب بہت غصہ آ گیا مینہ کماری سے انہوں نے اس دیری کا کارن وجہ جاننی چاہی تو مینہ کماری نے جواب دیا اس جواب سے محبوب خان مطمئن نہیں ہوئے بہت شروع ہو گئی ماملہ طول پکڑ گیا اور آخر کار محبوب خان کو غصے میں شوٹنگ کا پیک اپ اناؤنس کرنا پڑا اس دن شوٹنگ ختم کر دی گئی مگر اگلے دن سویرے سویرے مینہ کماری کے پاس ایک پیغام پہنچایا گیا کہ اس فلم میں اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور دو دن کے بعد مینہ کی جگہ آ گئی مدھبالا ممتہ کلکرنی جب دسویں ککشا میں پڑھ رہی تھی تب ان کی نظر پڑی اخبار میں جہاں لکھا تھا کہ پردھان منتری راجیو گاندھی برٹن کی یاترہ پر جا رہے ہیں اور یہ وہی سمجھ تھا سنیوک سے ان کے کلاس میں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ کس طرح انگریزوں نے ہم پر حکومت کی اور ظلم کیے ہیں دیش بھکتی کا وطن پرستی کا جذبہ جاغ اٹھا قلم اٹھائی اور پردھان منتری کو ایک ایموشنل لیٹر لکھ دیا کہ جس دیش نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے کم سے کم آپ اس دیش میں نہ جائیں اس خط میں انہوں نے دل کی ساری بھڑاس لکھ دی پوسٹ کر دیا مگر بعد میں ڈر بھی گئیں کہ پردھان منتری ناراض نہ ہو جائیں لیکن یہ کیا کچھ دن بعد پردھان منتری راجیو گاندھی کے آفیس سے ان کو ایک خط ملا جس میں ان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے پتر لکھنے کے لیے دھنیواد دیا گیا تھا یہ خط یہ پتر ممتہ کلکرنی نے آج بھی اپنے ساتھ سمحال کر رکھا ہے یا میں امید کرتا ہوں کہ سہیچ کر سمحال کر رکھا ہوگا فلم ایکٹر گوویندہ کی ماتا شریمتی نرملا دیوی کلیسیکل سنگر تھی فیمس ٹھومری غزل گائی کا اور کلیسیکل سنگر نرملا دیوی کا اصلی نام تھا دولاری بنارس کی ہونے کے ناتے ان کی گائیکی میں بھی بنارسی انگ تھا گائیکہ کے روپ میں نام ہونے کے بعد فلموں میں کام کرنے کا انہیں موقع دیا اے آر کاردار نے فلم تھی 1942 کی ریلیس فلم شاردہ اور اس فلم سے ہی نام رکھ دیا نرملا دیوی اس فلم میں نرملا دیوی کے ساتھ مہتاب بھی ایک ہیروین تھی نرملا دیوی نے اپنے گانے خود گائے تھے مگر مہتاب کے دو گانے سوریہ نگائے تھے میوزک بائے نوشاد اس فلم کا گیت بالم آ تورے من میں اٹھے بہت ہٹ ہوا تھا فلم شاردہ کے علاوہ نوشاد نے نرملا دیوی سے کچھ اور فلموں میں بھی گوایا تھا فلم گیت میں نرملا دیوی نے شاہو موڑک کے ساتھ کام کیا تھا اس کے علاوہ سویرہ مالی چالیس کروڑ پیا میلن جیسی فلموں میں بھی نرملا دیوی ہیروین رہی تھیں اچھا فلم سویرہ میں ان کے ہیرو تھے ارون آہو جا باد میں جن کے ساتھ انہوں نے ویوہ رچا لیا تھا ویوہ کے بعد بھی شریمتی نرملا دیوی نے دو فلموں میں کام کیا تھا گیت بھی گائے اس کے بعد فلموں سے سنیاس لے کر پوری طرح سے سمرپت ہو گئیں شاستریے گائیکی کو پندرہ جون انیس سو چھانوے کو ان کا ندھن ہوا گل برگا کے عادل سعید صاحب کے سوال پر یہ جواب میں نے پیش کیا امید ہے کہ جواب سے آپ مطمئن ہوں گے مہربان دوستوں وقت ہو چلا ہے ودا کہنے کا پرارثناوں میں یاد رکھیے گا نمسکار پرنام سلام ست سریعکال جائے جنیندر جائے بھیم ہیلیلویہ جائے ہند وندی ماترم